سٹینڈ اپ کومیڈی کا بے تاج بادشاہ اماناللہ خان اپنے دل میں اہل خانہ اور بچوں کے گلے شکوے اور تین شادیوں کا پشتاوہ لیے دنیا سے گیا اماناللہ نے مرنے سے پہلے مردوں کو نصیحت کی کہ ایک سے زائد شادی نہ کرنا ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی سن 1950 میں آنکھ کھولنے والے اماناللہ خان نے اپنا بچپن بڑی گربت میں گزارا ایک انٹرویو میں اماناللہ خان نے بتایا تھا کہ ان کے والد اکثر ان کی پٹائی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بہت جلد روزی روٹی کمانے کی فکر لاحق ہو گئی یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ اماناللہ خان نے سکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ٹین ایج میں ہی دربار حضرت داتا صاحب کے علاقے میں تصویح اور ٹوپیاں فروغ کرنا شروع کر دی تھی جب کچھ پیسے جیب میں آنا شروع ہوئے تو صبح کے وقت بند مکھن بیج کر دہاری بناتے اور شام کو شوق پورا کرنے کے لیے استاد غلام علی خان کے پاس جا کر موسیقی سیکھتے اماناللہ خان کے بقول انہیں فنون لطیفہ سے شروع سے ہی دلچسپی تھی انعیت حسین بھٹی اور عالم لوہار کے عروج کے دور میں اماناللہ اکثر تھیٹر پر پہنچ جاتے اور وہاں اپنی بزلہ سنجی سے سب کو خوب محسوس کرتے اماناللہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ ان کے زندگی میں سب سے پرسکون دور وہی تھا جب یہ داتا صاحب کے قریب تصویح اور ٹوپیاں بیجتے تھے ایک انٹرویو کو دوران اماناللہ نے بتایا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں داتا دربار نہیں بلکہ جنت میں رہتا ہوں یہ میری زندگی کا بہترین دور تھا تئیس سال کی عمر میں اماناللہ کی اپنی کزن کے ساتھ شادی ہو گئی جس کے بعد انہوں نے تئیٹر کی دنیا میں کریئر بنانے پر تمام تر توجہ مرکوز کر لی جنرل زیاء الحق کے دور میں جہاں فلمی دنیا میں سلطان راہی اور مصطفہ قریشی کے نام کا دنکہ بچتا تھا وہیں تئیٹر پر اماناللہ خان کے نام کا توتی بولتا تھا اماناللہ بڑی تیزی سے کامیابی کی منزلیں تیگ کر رہے تھے کہ اس دوران ان کے دل میں دوسری شادی کی خواہش مچلنا شروع ہوئی اور یہی سے انہوں نے مصیبتوں اور بیماریوں کو دعوت دے ڈالی اماناللہ نے تیس برس کی عمر میں دوسری شادی کی پہلی بیوی نے بہت شور شرابہ کیا بچے بھی ناراض ہوئے مگر اماناللہ نے کسی طرح وقتی طور پر حالات کو کنٹرول کر لیا جب مالی حالات مزید بہتر ہوئے تو اماناللہ خان کو ایک اور بیوی لانے کی سوچی اور پھر اماناللہ خان کی زندگیوں میں تلخیوں اور پریشانیوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا کہا جاتا ہے کہ پہلی بیوی سے اماناللہ خان کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھے مگر حسن پرست ہونے کی وجہ سے اماناللہ نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی جسے پہلی بیوی نے قبول نہیں کیا بہرحال دولت اور شہرت کی دیوی اماناللہ پر فریفتہ ہو چکی تھی اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم جاری رکھا اور انہوں نے پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ملکوں میں بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا جہاں اماناللہ کو ایڈوانس میں لاکھوں روپے ملنے لگے اماناللہ خان کے مطابق جب وہ ایک دفعہ کوئیت گئے تو ایک شخص نے انہیں خوش ہو کر تیرہ تولے سونا دیا ان کے مطابق جب میں لندن میں پرفارم کرنے جاتا تو پاکستانی میرے ہاتھوں میں سینکڑوں پاؤنٹس پکڑا دیتے خیر اماناللہ دو بیویوں میں ہونے والی لڑائی اور بچوں کی باہمی چپکلش کے اس قدر عادی ہو گئے کہ انہوں نے تیسری شادی بھی کرڑا دی اماناللہ خان کی پہلی بیوی کے مطابق انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی پر تو بہت افسوس تھا مگر جب تیسری شادی کی تو دل خوش ہو گیا کہ جو میری سوطن بن کرائی تھی آج اسے بھی پتا چلا کہ سوطن کا غم کیا ہوتا ہے اللہ نے اماناللہ خان کو نہ صرف بے پناہ دولت اور شوہرت سے نوازا بلکہ انہیں قصیر العیال بھی بنایا تینوں بیویوں سے اللہ نے انہیں سات بیٹے اور سات بیٹیاں عطا کی اماناللہ خان کہا کرتے تھے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو زندگی کی ہر آسائش دی پڑھایا لکھایا اچھی جگہ شادی کی اور ان کا مستقبل محفوظ بنایا مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کا سب سے بڑا پشتاوہ اور سب سے بڑا دکھ کیا ہے تو اماناللہ خان رونا شروع ہو گئے اماناللہ نے روتے ہوئے اپنے مددہوں کو مشورہ دیا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں کبھی دوسری شادی نہ کرنا بولے ہماری عورت کبھی بھی سوطن قبول نہیں کرتی عرب معاشرے میں چاہے کوئی دوستو شادیاں کر لے کوئی مسئلہ نہیں پاکستان جیسے روایتی معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے انسان ہمیشہ ظلیل ہوتا ہے اماناللہ خان نے بتایا کہ اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بندہ سڑک پر ہوتا ہے کبھی کبھی تو سوچتا ہے کہ نہ جانے میں کیا گناہ کر بیٹھا اماناللہ کے بقول زیادہ شادیاں کرنے والے کی قبر بھی روتی ہے زندگی تلق ہو جاتی ہے لاکھ کوشش کرو کہ سب بیویوں کو خوش رکھو تمام بچوں کو خوش رکھو مگر انسان ایسا کرنے میں ناکام ہوتا ہے بیویوں کی باہمی لڑائیاں اور ستیلے بہن بھائیوں کے مقابلے بازیاں گھر کے سربراہ کی زندگی کو عجیرن کر دیتی ہیں اماناللہ خان نے بھرپور زندگی گزاری روپے پیسے کی ریل پیل کے باوجود اماناللہ آخری وقت میں سخت مشکلات کا شکار ہوئے گزشتہ چند سال سے انہیں گردوں اور پھپڑوں کا مرز لاحق تھا تین بیویاں اور چودہ بچے ہونے کے باوجود اماناللہ خان اپنے علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر نظر آئے بلاخر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن ہسپتال لاہور میں ان کا علاج کروایا اور وہیں اماناللہ نے زندگی کی آخری سانسے دی کہتے ہیں کہ اماناللہ خان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے پاکستان کے ایک اور بہت بڑے کومیڈین رنگیلا کے ساتھ ہوا تھا رنگیلا نے بھی تین شادیاں کی تھی اور اپنے آخری انٹرویو میں یہ کہہ کر رو پڑے کہ میں نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے تین شادیاں کی اور تین گھر بنائے انہوں نے اپنی تمام جائداد اپنی بیویوں کے نام کروا دی جنہوں نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا اور بلاخر رنگیلا نے اپنی بیٹی فرہ دیبہ کے گھر جان دی رنگیلا نے اپنے آخری انٹرویو میں لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اپنی جائداد اپنی بیوی کے نام نہ کروانا ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا